اسلام علیکم میوہرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے اندر ایڈورٹائز نمبر 29 آگئی ہے جس کی ڈیٹیل آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے پہلے آپ میرے چینل جوب انفرمیشن پاکستان کو سبسکرائب کر دیجئے چلیں ڈیٹیل بتاتا ہوں ایڈورٹائز نمبر 39 ہے کہہ رہے ہیں پنجاب ورکرز ویل فیر فنڈ لے بر اینڈ ہومن ریسوس دبارٹمنٹ کے اندر آہ ایس ایس ٹی یعنی کہ سکینڈری سکول ٹیچر آئی ٹی کی ضرورت ہے اور بھی مزید نیچے ہیں تو کس طرح آپ اپلائے کریں گے کون کون سی جواب ہے وہ ساری بتا رہا ہوں کہ کون کون سا دسٹرک ہے جس کے اندر یہ ٹیچرز کی جواب آئی ہے ایم سی ہے ایم سی ایس اور بی ایس بی سی ایس دو سال کا ایکسپیرینس ہے یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے جو آپ ریڈ آؤٹ کر لینا ایج ہے میل فی میل ٹرانس جنڈر تین اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ڈسٹرک ہوگا اسی لئے ڈھومی سائل ہوگا اس کے لئے اپلائی ہوگا تو شیخ پورا کے اندر آئی ہوئی ہے اس کے اندر سپیشل کوٹا بھی ہے اپن کوٹا بھی ہے ٹوٹل کوسٹے بھی لکھی ہوئی ہیں ملیٹری کوٹا اور رومین کوٹا بھی ہے اس کے اندر روشیخ پورا کے اندر ہے نان کانا صاحب کے اندر ہے اور گجرہ والا کے اندر سیال کوٹ گجرات فیصلہ با سرگودہ خوشاب جہلہ ملتان خانے وال اور مظفرگڑ اور لیا کے اندر ہے ٹوٹل بائیس پوسٹے اپن میریڈ گیا رہا ہے ڈی سیبل کے اندر آئی ٹی زیرو ہے منیٹری کوٹا ایک ہے اور بومن کوٹا دس رپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بائیالوجی کی ہے بائیالوجی کی بتا دیتے ہیں آپ کو ایم اے مانگا ہے بائیالوجی کے اندر انہوں نے ایس ایس ٹی بائیالوجی مانگا ہے ایم اے ایم ایس ای بی ایڈ اور بی ایس ای ایڈ منگیویا کوالیفیکیشن لاہور کے اندر ہے شیخ اپورا قصور نانکانا گجرہ والا سیال کوٹ گجرات وزیر آباد جہلم ملتان ساہی وال بہاولپور رحیم یار خان ٹوٹل سیٹے سینتیس ہیں اور اوپن میڈٹ سولہ ہیں ڈیسیبل والا اپلائی کر سکتا ہے ایک سیٹ ہے کونسی ہے جی کسور کے اندر ہے تو منیٹری کوٹا دو ہے اور وومن کوٹا اٹھارہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ریڈ آوٹ کر لینا اپلائی کر سکتے ہیں ایس ایس ٹی میٹ کے اندر مانگائیوں نے شیخ اپورا قصور نانکانا صاحب گجرہ والا سیال کوٹ گجرات وزیر آباد فیصلہ آباد جہلم ملتان رحیم یار خان اور مزفہ گھر ٹوٹل سیٹے سینتیس ہیں پندرہ اوپن میریٹ ہیں ڈیسیبل کوٹا دو ہے جس کے اندر ملتان کا ایک ہے اور ایک وزیر آباد کا ہے منیٹری کوٹا دو ہے اور وومن کوٹا اس کے اندر اٹھارہ ہیں ٹھیک ہو گیا ایس ایس ٹی کا فیزیکس کا جو ہے جی فیزیکس کے لیے لاہور شیخ اپورا قصور نانکانا گجرہ والا سیال کوٹ گجرات وزیر آباد جہلم ملتان باہاول پور رحیم یار خان اور مزفر گھڑے جی ٹوٹل سینتیس ہیں اس کے اندر بھی میٹ کی اور سوری فیزیکس کی سولہ اوپن کوٹا ہے ڈیسیبل کوٹا ایک ہے جو کہ ہے آپ کا شیخ اپورا کے اندر تو اس کے علاوہ منیٹری کوٹا دو ہے اس کے علاوہ وومن کوٹا اٹھارہ ہیں اس کے بعد آگیا جی کمیسٹری کمیسٹری کی بات کریں جی ایس ایس ٹی کمیسٹری کے اندر ٹیچر جو مانگا انہوں نے تو لاہور شیخ اپورا کسور نانکانہ سائب گجران والا سیال کوٹ گجرات وزیر آباد فیصلہ باد جہلم ملتان اور ساہی وال ٹوٹل چھتیس ہیں اٹھارہ اوپن ویڈ ہیں ایک ڈیسیبل کوٹا ہے جو کہ لاہور کا ہے اور وومن کوٹا منیٹری کوٹے دو ہیں وومن کوٹا پندرہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو ہے جو کہ ہے یہاں پر اپنا کمیونکیشن اینڈ ورکر ورکس ڈیپارٹمنٹ کے اندر وہ آئی ہویا جی ٹوٹل سیٹیں اکتھر ہیں اسیسٹنٹ انجینئر سب ڈیویزنال آفیسر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر ڈکری انہوں نے مانگیا جی انجینئر کی اور سیبل کی مانگی ہوئی ہے اوپن میریٹ بہرہ باون ہے وومن کوٹا بہرہ ہیں منیٹری کوٹا پانچ ہے سپیشل کوٹا دو ہیں تو میل فی میل ٹرانس جنڈر تینوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر لاز ڈیٹ کی بات کی جائے انہتیس دیسمبر دوہزار تیس لاس ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کے لیے سمپلی اپلائی ناو پی جیسے آپ کلک کریں گے ویسے آپ کے سامنے پوسٹ کھل رہی ہے اوپر کھل جائے گی اس کے بعد مکمل ڈیٹیل انسی ہے وہ آپ اوپن ہو رہی ہے جی یہ جیسے ہم نے کلک کیا جی اوپن ہو رہی ہے جی یہ اوپن ہو گی ہے تو یہ مکمل ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹوڈ کریں گے اگر آپ کو اپلائی نہیں کرنا آتا تو آپ اس بندے سے رابطہ کر کے اپلائی کروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور انفرمیشن ملے سکتے ہیں یہ ٹیچرز ہیں آئی ٹی کے اس کے علاوہ نمبر دو پہ آ جائیں گے یہ بیالو جن کے ٹیچرز ہیں نمبر تین پر میٹس کے ٹیچرز ہیں نمبر چار پر کیسکس کے چلیں تو کسی بھی ایک کو کلک کرتے ہیں چھے سو کا چلانے اس کا اس طرح کب آ جائے گا سیسٹم سارا اس کے بعد آپ نے دونسا اچھے پروسیسٹ کرنا ہے کر لینا سارا آپ کی پرسنا انفرمیشن ہے اس سے آپ اپلائی کروا سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں انڈسٹوڈ کریں گے انڈسٹوڈ کے بعد آپ کے پاس اوپچن آئے گا آن لائن اپلائی کا جیسے آن لائن اپلائی کو کلک کریں گے آپ تو اس کے بعد آپ کا مکمل ڈیٹیل مانگنا بیسک انفرمیشن وغیرہ مانگنا شروع کر دے گا تو امید کرتا ہوں سمجھ آگے ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے جاب انفرمیشن پاکستان کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ بھی کیا کریں کہاں سے آپ سن رہے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کیا پروسیجر ہے کون کون سی مسئلہ مسائلہ ہیں وہ بھی شیئر کیا کریں تو امید کرتا ہوں سمجھ آگے ہوگی تو اجازت دیجئے دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم